کون ہے نوپور شرما جن کے بیان پر بھڑکی کانپور میں ہنسا نوپور شرما نے کیا کہا تھا جس پر بھڑکے ہیں مسلم سمدائے کے لوگ اے بی وی پی سے شروع کیا تھا راج نیتک سفر کے جریوال کے خلاف لڑا چناؤ اب ٹی وی ڈی بیٹ میں دیئے ایک بیان پر ہو رہا ہے بوال کانپور میں جمعی کی نماز کے بعد جو بوال ہوا اس کے پیچھے نوپور شرما کا وہ بیان ہے جسے انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پر بیٹھ کر دیا تھا نوپور شرما نے آخر ایسا کیا کہا تھا جس پر بوال ہو گیا وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے نوپور شرما ہے کون وہ دیکھی نوپور شرما بی جے پی کی راشتیہ پر وقتہ ہے وہ پہلی بار سرکھیوں میں تب آئی تھی جب دوہزار پندرہ کے دلی ویدھان سبح چناؤں میں انہوں نے بی جے پی کے ٹکٹ پر اروند کیجریوال کے خلاف چناؤ لڑا تھا نوپور شرما بی جے پی دلی کی پردیش کاریکارنی سمیتی کی صد سے ہیں وہ دلی ویشویدھالے چھاتر سنگ کی ادھکش بھی رہ چکی دوہزار آٹھ میں اے بی وی پی کی اور سے چھاتر سنگ چناؤ جیتنے والی نوپور ایک ماتر امیدوار تھی دوہزار دس میں نوپور چھاتر راجنیتی سے نکلنے کے بعد بی جے پی کے یوہ مورچہ میں سکریہ ہوئی لندن سکول آف ایکونومکس سے پڑھائی کرنے والی نوپور پیشے سے وکیل بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے برلین سے بھی پڑھائی کی ہے نوپور شرما بی جے پی کی راشتے پر وقتہ ہے اسی لیے وہ نیوز چینلوں میں پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ میں حصہ لیتی رہتی ہے اسی سلسلے میں ستائیس مئی کو نوپور شرما ایک نیوز چینل کی ڈیبیٹ میں تھی بحث کے دوران انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ ہندو آستھا کا لگاتار مزاک اڑا رہے ہیں اگر یہی ہے تو وہ بھی دوسرے دھرموں کا مزاک اڑا سکتی ہے نوپور نے اس کے آگے اسلامی مانتاؤں کا ذکر کیا انہوں نے پیغمبر محمد صاحب کا بھی نام لیا تھا ان کی ٹپڑی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ایک پکش کے لوگوں نے ان کا ویرودھ شروع کر دیا نوپور نے کہا تھا کہ ویڈیو کلپ شیئر ہوتے ہی انہیں ریپ مارنے اور کٹنے کی دھمکیاں ملنے لگی اس کے لیے انہوں نے آلٹ نیوز کے محمد زبیر کو ذمہ دار بتایا کیونکہ پہلے انہی نے ویڈیو شیئر کیا تھا نوپور نے کہا تھا میں نے پولیس کمیشنر اور دلی پولیس کو سوچنا دے دی ہے مجھے سندے ہے کہ مجھے اور میرے پریوار کے سدسیوں کو نقصان ہو سکتا ہے نوپور کے خلاف مہاراشت میں شکایت بھی درج کر آئی گئی تھی سوشل میڈیا پر ان کا ویرودھ ہو رہا تھا اسی بیچ کانپور میں ان کے بیان کے خلاف بند کا اعلان کیا گیا تھا جہاں ویواد ہوا اور ہنسہ بھڑک گئی تھی فیلحال کانپور میں ماحول شانت ہے ایسی ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے